بل پیش کیا گیا ہے اس کے فوراں بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رد عمل آیا ہے کہ اس بل کی ابھی کوئی حیثیت نہیں لیکن آج ایک خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی سپریم کورٹ سے روجوع کر لیا ہے دیکھیں کہ جو حالات ہوئے پھر اس کے مطابق آگے سے دیکھیں الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا اعلان کرنا تھا اور وہ بار بار نوٹیسز جاری کر رہے ہیں پھر کاغذات کی نامزدگی اور نشان الارٹمنٹ کے دن آ چکے ہیں تقریباً بارہ تیرہ تو یہ آپ کے سامنے اب تو الیکشن ہمیں تو یہی یقین ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اگر بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ کسی کے پاس کوئی ایسی خبر ہے یا ایسا آلہ دین کا چراغ ہے کہ وہ رگڑے گا اور الیکشن نہیں ہوں گے بارحال ابھی تک تو جو منظر نامہ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں سب سارے فارٹ گیا جو ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا سندھ کے اندر بھی پھر کراچی کے اندر بھی پھر پنجاب پورے پاکستان کے اندر ہماری جو سیٹس بنتی تھی وہ ہمیں نہیں دیا گیا لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ایٹ آٹی ایس جتنا بھی بیٹھے گا ہم اسے کندہ دے کر اور زور دے کر اٹھا کر رکھیں گے دیکھیں اگر کراچی کی عوام ہو یا سندھ کی عوام وہ ایم کی ایم کے منشور سے اور اس کے دستور سے اگر بھلا چکی ہیں نسیان کر چکے ہیں تو پھر تو شاید ہمیں نقصان ہوگا اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ انہوں نے پچھلے جس عدوار میں حکومت میں گزارے یا حکومت کے ساتھ گزارے یا جیت کر یا جو بھی جو کراچی کی عوام کا سندھ کی عوام کا ایک ہی ہے سابدہ رہا جو حال کیا ہے اگر وہ ان کو یاد رہا تو انشاءاللہ پھر ہمیں فائدہ ہوگا ملک میں عدم استحقام کی صورتحاللہ سیاسی عدم استحقام پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیاسی عدم استحقام ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہماری معاشی پالیسی ہے اور غریب کے لیے جو دو وقت کی روٹی ناپید کر دی گئی ہے اس کے بعد تبدیلی کے نعرے پر چلنے والی حکومت نے جو اس ملک کا حال کیا پھر اس کے بعد ایک پی ڈی ایم کی حکومت نے جو اس قوم کا حال کیا مہگائی کے اندر ہر چیز کی قیمتیں دگنی کر دی اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ قوم کے وسائل قوم کے اوپر خرچ کیے جائیں دیکھیں یہاں پر ایک نعرہ لگانے کے لیے آتا ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سارا کچھ کر کے قوم کے حوالے کر کے سارا کچھ اور خود درمیان سے نکل جاتا ہے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے جو دے مار ساڑھے چار جو آپ نے سندھ میں بھی حالات دیکھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وفاق میں سیٹنگ ہو چکی تھی اور اس کے بعد تو ایلیان سندھ کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے آپ کے سامنے ہی تھا سیلاب آیا ہے آپ کو کوئی سرکاری نمائندہ بشمول وزیرعالہ سندھ کوئی نظر آیا ہے گراؤن پر یا کسی ایسے ادارے نے جس نے کہا ہوگئے یہ سندھ گورنمنٹ کے بیاب پر لوگوں کی جناب فلاہ کے لیے یا ریسکو کے لیے کام کر رہا ہو پھر اس کے بعد یہاں کرونا آیا تھا آپ نے حالات دیکھے تھے کرونا میں کراچی سے لے کر گھوٹ کی تک اور آگے سے ڈیر کی تک یہ پوری پٹی پر اور سارا بشمول پورا سندھ آپ نے دیکھا وہاں انہوں نے کیا کیا سب نے اپنی جیبے بھری اور اپنے اپنے گھروں میں اور مقید ہو کے رہ گئے اور قوم کے پاس کوئی نہیں آیا نہ پوچھنے کے لیے آیا نہ ٹھیلا بان سے نہ ریڈی بان سے پھر میں میڑ تک آیا تھا اندر تک سندھ میں اندر آستا محمد تک سارا گیا تھا میں نے صرف ان سے جا کر اتنا پوچھا کہ بھئی ہم تو ہیں ایک انجیوز کی طرز پر کام کرنے والے یہ جو آپ کے پاس حکومتی وسائل ہیں آپ جن کے ساتھ پچھرے تیس چالیس سال سے یہاں حاکم ایک جماعت تقریبا کچھ بیش میں سے عرصہ اوپر نشے ہوا گا تیس چالیس سال سے مسلسل حقم تو آپ کے پاس کوئی ان کا نمائندہ ضروری نہیں کہ وزیراللہ صاحب کوئی ان کا نمائندہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ کسی ادارے کا نمائندہ انہوں نے کہا ہمیں تو آج تک پوچھنے ہی کوئی نہیں آیا کہ ہم کس حال میں بیٹھے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ کے پاس مقامی فلاحی تنظیمیں ہیں جو اور نام کیا آپ پہنچے ہیں اور باقی جو تنظیمیں پہنچی ہیں تو تنظیمات نے کام اچھا کیا بنسبت گورنمنٹ سے تو حق ان کو ہونا چاہیے جو کام بغیر گورنمنٹ کے اچھا کر رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے اور پھر آپ نے معاشی پالیسیاں کی ہیں